اسلام علیکم کرکٹ تھرل ویورز آج ہم بھارت کے سابق سپنر منندر سنگھ کے بارے میں بات کریں گے کئی وجوہات کی بنا پر منندر سنگھ کے کیریئر کا سترہ سال کی عمر میں آغاز ہوا اور تیس سال کی عمر میں اختتام یقینی طور پر کرکٹ کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک دلچسپ کہانی ہے یہ برحال ایک افسوسناک عمر ہی ہے کہ دہلی اور بھارت کے اس کھمبے سپنر نے پانچ اگست انیس سو پچانوے کو فرس کلاس کرکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان کیا تھا تو اس کے اندر ابھی بھی بہت سی کرکٹ باقی تھی اس کے اندر تحریک کی کمی اور مسلسل زخموں اور چوٹوں نے اسے یہ دردناک فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا پہلے ایک گروین انجری اور پھر گردر میں ہونے والی تکلیف جو کہ کاندے کو بھی متاثر کر گئی اور منندر سنگھ ان کا جمپ کر مقابلہ نہیں کر سکا تین سیزنوں میں وہ تو بری طرح مشکلات کا شکار رہا اس نے اپنی بھرپور کوشش کی مگر وہ اپنا کھویا ہوا ریدم حاصل نہیں کر سکا یہ بات بھی شرمندگی کا سبب ہوگی کہ بھارتی کرکٹ کی سیرے فرس کھلاڑی کپل دیو نے منندر سنگھ کو بھارتی افق پر ابرنے والا سب سے باصلاحیت کھلاڑی قرار دیا تھا فیلڈ پر تو وہ اس بالر کا محض سایہ ہی محسوس ہوتا تھا جو کہ کبھی بھارت کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ کھیلتا تھا اس کے دوست اور ساتھی بھی بحیثیت بالر اس کی تباہی پر حیرت کا اظہار کرتے تھے بین الاقوامی میار پر اس کی واپسی ایک ناممکن عمر تھا کیونکہ اس کے بارے میں اس کے ذہن کے علاوہ اس کے جسم نے بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا مگر اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اس نے اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ تو گھنٹوں نیٹ پریکٹس کرتا رہتا تھا اور اپنے ایکشن کے بارے میں مختلف تجربات کرتا رہا نہ جانے کتنے ہی کوچس سے مل کر اس نے ہدایت نہیں لیکن وہ اپنے بالنگ کے اس ایکشن کو حاصل نہیں کر سکا مرندر سنگھ اس وقت بہارتی ٹیم میں داخل ہوا جب بشن سنگھ بیدی کا سورج غروب ہو چکا تھا اور دلیب دوشی اس جیسی کارگردگی دکھانے میں ناکام رہا تھا اگرچہ منندر سنگھ انیس سو بیاسی تراسی میں پاکستان کے خلاف سیریز میں پہلی مرتبہ کھیلتے ہوئے دکھائی دئیے لیکن وہ اس سیریز میں کوئی دھماکے دار کارگردگی نہ دکھا سکے تاہم اس کی کارگردگی آنے والے دینوں میں بہت بہتر نظر آئی اسے بشن سنگھ بیدی کا متبادل سمجھا جانے لگا جس کے سبب وہ عظیم بالر کے سائے میں پھنس کر رہ گیا اور اس سے وابستہ حد سے زیادہ توقعات اسے مسلسل دباؤ میں مبتلا کرتی رہی تاہم منندر سنگھ اتنا عقل من ضرور تھا جسے اپنی حدود کے بارے میں اچھی طرح علم تھا اور جس کا اس نے اطراف بھی کیا کہ میں بشن پاجی کی طرح کبھی بالنگ نہیں کر سکتا اور میرا ان کے ساتھ موازنہ کسی بھی صورت میں درست بات نہیں تھی بلکہ میرا تو موازنہ بشن چنگ پاجی کے خلاف نائنصافی کے مترادف ہے 1978 کی گرمیوں میں منندر سنگھ کا نیشنل سٹیڈیم جانا خاصہ کامیاب ٹھہرا چیف کوچ گرن چرن سنگھ نے اس نوجوان سکھ کو چند گیندے پھینکتے دیکھا اور فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا اس نے منندر سنگھ کے والد سے مل کر انہیں اس بات سے اگاہ کیا کہ ان کا بیٹا کس قدر امدہ صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس کے فن کو نکھارنے کی ضرورت ہے جلد ہی منندر سنگھ کو اپنے کوش کی کوششوں کا شکر گزار ہونا پڑا جب انہوں نے اسے سینٹرل سے بال بھارتی ائر فورس کول میں منتقل کرا دیا اور پھر سب کچھ تاریخ کا حصہ بن گیا منندر سنگھ کا شوق اور گرن چرن سنگھ کا تجربہ جلد ہی کرکٹ کی فیلڈ میں اپنی بہار دکھانے لگا اور ابھی وہ سولن سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنے پہلے فرس کلاس کیریئر کا آغاز دہلی کے لیے کھیلتے ہوئے کیا گرن چرن کے علاوہ بشن سنگھ بیدی نے بھی منندر سنگھ کو گائیڈ کیا اور پوچھ کیا اور ایک تابناک مستقبل اس کے سامنے کھڑا نظر آیا مگر افسوس ناکمر یہ ہے کہ اس کا کیریئر اس کے عکس نہ بن سکا اگر منندر سنگھ کو بین الاقوامی میار پر بڑی کامیابیاں نہ مل سکیں تو اس کا وہ اکیلا ہی قصور ور نہیں ہے نہ جانے کتنے ہی انصر اور بے جا دباؤ اس کے خلاف کام کرتے رہے کیریئر کے ابتدا سے لے کر اختتام تک نہ جانے کتنے ہی مشورے اور حیدائیات دینے والے آتے رہے جنہوں نے اسے ذہنی طور پر منتشر کر کے رکھ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بری طرح کنفیوز ہو کے رہ گیا کم اموری میں وہ لوگوں کی بات ٹال نہیں سکتا تھا لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بالنگ ایکشن میں تبدیل ہی آتی رہی اور انیس سو ستاسی میں پاکستان کے خلاف پنگلور میں دوسری ایننگ کے دوران اس نے خراب بالم کی جبکہ پہلی ایننگ میں ستائیس انس کے عوض سات رکھتیں حاصل کرنے والا بالر دوسری ایننگ میں اپنے کنفیوز ذہن کے باعث محض تین وکٹے نائنٹی نائن رنس کے عوض ہی لے سکا یہ دراصل اس کے کیریئر کے زوال کی ابتدا بھی تھی کیونکہ اس کارگردگی کے بعد دورہ انگلنڈ میں وہ اس سال بیمار ہو گیا اور یہ تلق حقیقت سامنے آئی کہ وہ اپنا اصل بالنگ ایکشن کھو چکا ہے بنگلور میں نکامی انگلنڈ میں بیماری انیس سو ستاسی کے عالمی کپ میں بہارت کی شکست کی یہ سب کچھ ایک ایسا سال ہو گیا کہ اگرچہ عالمی کپ کے سیمی فائنل میں اس کی کارگردگی اتنی خراب نہ تھی مگر یہ سیزن ایسا ضرور تھا جسے منندر سنگھ یاد کرنا کبھی بھی قطع محسوس نہیں کرے گا انیس سو نینانوے میں دورہ پاکستان پر جا کر اس کی واپسی ایک ٹوٹے پوٹے شخص کی صورت میں ہوئی جو کہ تین ٹیس میچوں میں صرف دو وکٹیں ہی لے سکا اور جس کی وجہ سے وہ چار سال کے طویل عرصے کے لیے تاریخ دور میں چلا گیا اسی عرصے میں وہ اپنی سا گرمی و جان فشانی کھو بیٹھا اس کا رویہ تبدیل ہو گیا اس کا زندگی سے بھرپور کردار ہر آنے والے سیزن میں اسے ایک خاموش طبع شخص میں بدلتا چلا گیا تاہم وہ آسانی کے ساتھ کرکٹ چھوڑنے پر تیار نہ تھا زمباوے کے خلاف واپسی کی دعوت امید کی ایک ایسی کرن تھی جس نے منندر سنگھ کو ایک مرتبہ پھر کوشش پہ اکسایا واہے ٹیس میچ میں اگرچہ وہ اپنی اصل بالنگ سے دور رہا اور اس سے وابستہ تقویات پوری نہ ہو سکی مگر پھر بھی میچ کا خاتمہ اس نے ساتھ وکٹوں کے ساتھ کیا منندر سنگھ اس بات پر خوش تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر صفے وال کی کھلاریوں میں شامل ہو گیا ہے جبکہ یہ بات بھی اس کے حق میں تھی کہ دورہ سری لنکہ کے لیے بھی اس کا نام لیا جا رہا تھا اب یہاں سے سیلیکٹرز کا کردار شروع ہوا جنہوں نے اس کی امیدوں کا خون کر دیا اور دورہ سری لنکہ سے مرہومی نے منندر سنگھ کی کرکٹ سے تمام دلچسپی کو ختم کر کے رکھ دیا اور وہ ویسا ہی بالر نہیں رہا جس کے لیے وہ مشہور رہا ہے یہ ایک ٹریجڈی ہی تھی کہ اٹھائیس سال کی عمر میں وہ اپنے کیریئر کو ختم ہوتا دیکھ رہا تھا تیرہ جون انیس سو پینسٹھ کو پونہ میں پیدا ہونے والے منندر سنگھ اپنے عروج کے وقت میں ایک امدہ اور مکمل بولر تھا جسے اپنی فلائٹ پر مکمل کنٹرول حاصل تھا جبکہ اس نے اپنی آرمر بال کو بھی بڑی امدگی سے سوار لیا تھا فیلڈ میں وہ کسی بھی ٹیم کے لیے ایک سرمایہ تھا جس کے مضبوط بازو اسے بانڈری سے بروقت رفتار گیند واپس پھینکتے ہوئے دیکھتے تھے اس نے پانچ روزہ کرکٹ کے حوالے سے بھی تمام گرسی کھلئے تھے اور ایک روزہ کرکٹ کی ورائٹی کا بھی وہ مالک تھا جبکہ اپنی ٹیموں کو مزید فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے بیٹنگ میں بھی بہتری پیدا کی اور اس کا ثبوت وہ سینچری ہے جو کہ اس نے فرس کلاس کرکٹ میں سکور کی اگرچہ وہ قبل اس وقت ریٹائرمنٹ کے لیے منصوبہ بندی کر چکا تھا مگر ساتھ ہی وہ خود کو کھیل سے کسی نہ کسی طور پر منسلک بھی رکھنا چاہتا تھا اور جب بہارتی کرکٹ بودھ نے بہارتی کھیلاریوں کو امپارنگ کے شعبے میں آنے کی پیش کش کی تو منندر سنگھ نے قطع وقت ضائع نہیں کیا پھر یہ کہ مشہور امپائر رام بابو گپتہ اور دہلی کرکٹ اسوسییشن کے سیکرٹری نے بھی اس کی خاصی حوصلہ افضائی کی اور یوں محض ایک گھنٹے کی تیاری کے بعد وہ امپائرنگ کے ٹیسٹ کے لیے ہیدر آباد پر واسک کر گیا جہاں وہ امتحان میں دوسرے نمبر پر آیا جو کہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ کھیل اور اس کے قوانین سے کس امدگی طور پر واقف ہے فرس کلاس کرکٹ امپائر کی حیثے سے کالیفائیڈ ہونے کے بعد ایک اچھا مستقبل منیندر سنگھ کا منتظر ہے مقامی میچوں میں جب کرکٹ کی سرگرمیاں عروش پر تھیں تو وہ اپنے نئے شعبے میں پوری دلچسپی کے ساتھ خدمات انجام دے رہا تھا اور حاصل شدہ اطلاعات یہی کہتی رہی کہ وہ تیزی سے بہتری کی طرف چاہ رہا تھا بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ اس نے انگلینڈ سے ایک کوچنگ کورس بھی کر رکھا تھا ایک موقع پر منیندر سنگھ نے یہ بات کہی سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے کیریئر کے ساتھ انصاف ہی نہیں کر سکا حالانکہ اس میں میں بہتر کارگردگی دکھا سکتا تھا میں تقدیر پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جب سب کچھ میرے نصیب میں لکھا جا چکا تھا میں توقعات کے مطابق کارگردگی نہیں دکھا سکا اور اس کی شرمندگی بہرحال مجھے ہمیشہ محسوس کرے گی مگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت بھی تھا کہ میں نے اپنے ملک کی نمائندگی کا عزاز بھی حاصل کیا نہ جانے کتنے ہی ایسے کرکٹرز ہیں جو کہ اپنی امدہ صلاحیتوں اور سخت میند کے باعث بلند مقام تو حاصل کرتے ہیں مگر انہیں اپنے ملک کی نمائندگی کا عزاز حاصل نہیں ہوا اور یہی وہ دوسرا زاویہ ہے جس سے میں اپنے کیریئر کو دیکھتا ہوں تو مجھے خاصا اتمنان محسوس ہوتا ہے میرا اونچے بازو کے ساتھ ایک اچھا بالنگ ایکشن اور فالو تھرو بھی تھا سب سے اچھی چیز میری دوہری جمت تھی جس کی وجہ سے مجھے اضافی اونچائی مل جاتی تھی اور وکڑ پر گرنے کے بعد گیند اچھی طرح اچھل کر بلے کی طرف جاتی تھی اور یہی خصوصیات مجھے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی میں یہ بات جانتا ہوں میں نے انیس سو ستاسی کی گرمیوں میں کسی بھی طرح کرکٹ نہیں کھیلی تھی اور یہی میرے لیے نقصان دے بات تھی کیونکہ بنیادی طور پر میں ایک ایسا کھلاڑی رہا ہوں جسے ایک ہفتے میں پانچ سے چھے دن ٹریننگ کی ضرورت ہوتی تھی انیس سو ستاسی کی گرمیوں میں دورہ انگلنڈ پر میں خود کو بہمار محسوس کر رہا تھا اور یہ چیز بھی مجھے پیچھے دھکیلنے کا سبب بن گئی کیونکہ میں تقریباً تین ماہ کے طویل عرصے تک بستر سے بند کر رہ گیا جب میں بہارتی ٹیم میں واپس آیا تو مجھ پر اس کربناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میں اپنی حقیقی بالنگ ایکشن کھو چکا ہوں میں بیماری کے بعد خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے اصل بالنگ ایکشن سے مرہوم ہو گیا تھا آج تک میں صحیح معنوں میں یہ بات نہیں جان سکا کہ میری بالنگ کی تباہی کی اصل وجہ کیا تھی مجھے آج بھی یاد ہے میرے والدین آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ پانچ سال کی عمر میں ایک مرتبہ میں نے بشن سنگھ بیدی کو ٹی وی پر بالنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ میں اگلا بشن سنگھ بیدی بنوں گا یہ بات میرے لئے بڑی خوشی کی ہوتی اگر میں کسی بھی طرح ان کے قریب نظر آتا مگر میرا کیریئر جس انداز سے آگے بڑھا اس میں یہ سب کچھ ناممکن سا بن کر رہ گیا منندر سنگھ نے بہارت کی جانب سے 35 ٹیسٹ میچوں میں 3.80 کی آسس سے 99 رنز بنانے کے علاوہ 37.36 کی آسس سے 88 وکٹیں حاصل کی منندر سنگھ نے 9 کیچس بھی کیے اور ان کی سب سے بہترین کارگردگی 7 for 27 رہی ونڈے کرکٹ میں انہوں نے 66 وکٹیں حاصل کی اور فرس کلاس کرکٹ میں انہوں نے 606 وکٹیں حاصل کی منندر سنگھ کا کیریئر ہمیشہ سے ہی ایک معامہ رہا بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود وہ اپنی اہلیت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے اور حض سے زیادہ توقعات کا شکار بن کر رہ گئے جو کہ اکثر اوقات درست نہ تھی کرکٹ اس کے لئے زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کی حامیت تھی ایک نوامر کی حیثیت سے وہ پڑھنے بیٹھتا تو اسے اپنا سایہ بالنگ کرتے دکھائی دیتا کھانا کھاتے ہوئے اسے اپنی پلیٹ میں کرکٹ کی پچھ نظر آتی اور وہ کھانے کی میز سے اٹھنے والا آخری شخص ہوتا تھا سکول میں کامرس کا سبق باغور سننے کے بجائے وہ ٹیسٹ میچز کے خوابوں میں کھویا رہتا اور کرکٹ کے میچوں کے سبب اکثر خاندانی تقریبات سے وہ غائب رہتا تھا اور ایسے شخص کو تیس سال کی عمر میں کرکٹ سے علیدہ ہونا پڑے تو یہ بات اس کے لئے کس قدر دردناک ہوگی موسیقی 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 موسیقی